بند گوبی تو آپ نے بہت بار بنا کر کھائی ہوگی لیکن ایک بار میری طریقے سے بنا کر کے دیکھیں پتلا سارا طریقہ بھول جائیں گے گارنٹی ہے میری ہیلو فرنڈز میں شگفتہ پنکی کی دنیا فرام ڈالی میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور آج بیتر سپیشل ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فرنڈز جس میں بند گوبی کی بہت ہی مزیدار بہت ہی ایزی ٹو میک بہت ہی کم وقت میں بننے والی اور بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ بننے والی ریسیپی آپ فرنڈز تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ویڈیو اگر اچھی لگئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے بند گوبی لیا ہے جسے میں نے باریک کٹ کر لی ہوں ایک میڈیم سائز کی چھوٹے سائز کی بند گوبی اسے باریک کٹ کر کے اسے پلین پانی سے دو تین واش کر لیا ہے میں نے اور ایک میڈیم سائز کے آلو کو اس طریقے سے پتلے پتلے لمبے سے شیپ میں میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹی کٹوڑی کے ایک برابر میں نے یہاں پر مطر کے دانے میں لے رہی ہوں اور ایک میڈیم سائز کا کیرٹ تھا گاجر اسے بھی میں نے اسی طریقے سے پتلے لمبے شیپ میں میں نے کٹ کر لیا ہے ہرا دھنیا جسے باریک کٹ کر لی ہوں اور ایک میڈیم سائز کا پیاز اسے بھی میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے دو سے تین ہری میرچ لی ہوں اور اسے بھی بیچ سے کٹ کر لی ہوں اور اس کے علاوہ جو بھی سپائسز میں یوز کروں گی وہ میں بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تو اب یہاں پر یہ دیکھئے میں نے ایک ہیوی بوٹم کر آئی چولے پہ چرہ دی ہوں اور دو چمچ میں یہاں پر سرسو کا تیل ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو سرسو کا تیل کا فلیور نہیں پسند تو آپ اپنے پسند کا کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اب تیل ہمارا جب گرم ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے آ دی چھوٹی چمچ زیرہ سابو زیرہ اور دو سے تین جو ہری میرچ تھی اسے میں یہاں پر ڈال کر دی ہوں جیسے ہی ہمارا جو ہلکا سے سپرنکل ہونے لگ جاتا ہے جب زیرہ تو میں نے کڑی پتہ اور پیاز جو کٹ کے رکھی تھی سلائس میں اسے ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پر ہم ہلکا سے اسے سونتے کر لیں گے کڑی پتہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اسکپ کر سکتی ہیں لیکن اگر اویلیبل ہو سکتا ہے اروسی پروسی کسی کے بھی آمنے سامنے دیکھ رہا ہے تو تھوڑا سا توڑ لیں کچھ نہیں ہوتا ہے اسے آپ ایڈ کر لیں تو بہت ہی اچھا فلیور اس سے آتا ہے کڑی پتہ سے اب یہاں پر سبزیوں میں میں نے سب سے پہلے آلو کو ایڈ کیا کیونکہ جو بھی سبزی ہم یوز کر رہے ہیں اس میں آلو گلے میں سب زیادہ وقت لگتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے بندگو بھی اور جو بھی سبزی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سب اس میں ایڈ کر دیں گے ہلکا سا بندگو بھی ڈال کر کے ہلکا سا سونتی کر لیں گے بس نیچے سوپر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو میں نے یہاں پر مٹر لیا تھا گاجر لیا تھا وہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو اپنی پسند کا اور کوئی بھی سبزی ایڈ کرنا ہے تو آپ اس پوائنٹ پر ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ میں نے یہاں پر نمک ڈالی ہوں آدھی چھوٹی چمچ میں نے کشمیری لال میچ کا پورٹر ڈالی ہوں ایک چھوٹی چمچ ہلدی کا پورٹر ڈالی ہوں بہت زیادہ مسالہ استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت ہی ہلدی سی ریسیپی ہے کم مسالے میں لیکن بہت ہی مزیدار سا یہ سبزی بن کے تیار ہوگا اور اسے ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اور اب اسے ہم کور کر کے بلکل لو فلیم پر ہم اسے کڑے پانچ سے چھ منٹ تک اسے پکائیں گے سب کو مکس کر کے کور کر دیں گے پانچ سے چھ منٹ تک بلکل لو فلیم پر پکنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے سبزی کا جو مجاز ہے وہ کچھ اس طریقے سے دکھ رہا ہے اسے ہم نیچے سے اوپر اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ وہ ایک والی سب طرف سے سبزی گلے ابھی نیچے والے گل چکے اب ان کو شیفٹ کر دی ہے اوپر کی طرف اوپر والے نیچے چلے گے پھر اگین ہم پانچ منٹ کے لیے اسے بلکل لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی سبزیوں کو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے بہت ہی اچھے سے بلکل ٹیمٹنگ ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں اور اب ہم نے یہاں پر اس پوائنٹ پر دو تین دفعہ نیچے سوپر اچھے سے مکس کر لیں گے ایک والی اور اس کے بعد ہم اس پوائنٹ پر آ کر کے ایک بات چک کر لیں گے کہ ہمارا جو آلو ہے وہ کس حد تک گل چکا ہے یہ دیکھیں بلکل آلوست سکسٹی پرسنٹ تک ہمارا جو آلو ہے وہ گل چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا اسے کور نہیں کریں گے اب اسے بینہ ڈھکے ہوئے ہم قریب آٹھ سے دس منٹ تک اسے ہم پکائیں گے بیچ بیچ میں میڈیم فلیم پر اب ہم اسے پکائیں گے اور قریب بیچ بیچ میں ہم فلیم کو اپنے لو بھی کر دیں گے اور اسے لیکن بیچ بیچ میں دو سے تین منٹ کے بعد چلانا ضرور ہے بیچ بیچ میں ہمیں اسے لال بھی کرنا اسے کیا ہوگا کہ دو تین منٹ میں ہمیں ضرور چلانا چاہیے کیونکہ جو بھی بیس میں ہلکا سا سٹ جاتا ہے تو اسے ہمیں اسے الگ کرتے ہوئے ہم اسے چلاتے ہیں تو سبزی کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے نہیں تو ہم لال کرنے کے چکر میں اگر تھوڑا زیادہ دیر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر سبزیاں بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں کہ لو تم ہمیں لال کر رہے میں تمہیں کالے کر کے دکھاؤں گی تو اس لیے اسے بیچ بیچ میں دو تین منٹ کے انٹرول پر اسے ضرور چلاتے بھی رہیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم میڈیم فلیم پر جب ہم یہ پکتی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ بیچ بیچ میں تھوڑا سٹ جاتا ہے اسے ہم اس طریقے سے الگ کرتے ہوئے چلاتے ہیں تو سبزیوں کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس کی جو ہلکا سا لال جو نیچے بیس میں پکڑتا ہے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اب دیکھیں اس طریقے سے الگ کرتے ہوئے نیچے سے بیس کو ہم نے اسے سائٹ تھوڑا سا کر دیا کیونکہ میرے پاس تھوڑی سی پانیر رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا اسے بھی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے اسے اوپر سے ہم نے سبزیوں سے پانیر کو کور کر دیا تاکہ جو وہ ہیٹ کے کونٹیکٹ میں جب ہماری جو پانیر ہے وہ آئے گی تو تھوڑا سا وہ لال بھی ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے اوپر میں جو ہرا دھنیا ہم نے باری کٹ کر رکھا تھا اسے ہم ڈال کے کور کر دیں گے اور اسے پھر دو منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے تاکہ ہرا دھنیا کا فلیور وہ باہر نہ جا پائے اور اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزیک آتا ہے یہ دیکھیں بلکل دو سے تیر منٹ میں نے لو فلیم پر اسے پکایا اور پانیر بھی ہماری بیس میں تھی تو وہ بھی بہت اچھے سے تھوڑی سی لال پکر لیا اس میں اور اسے ہم ہلک کے ہاتھوں سے اسے نیچے سے اوپر تک ہم اس اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ پانیر کے بھی بہت نقرے ہوتے ہیں اگر ذرا سے آپ نے تھوڑی سی تیز ہاتھوں سے چلایا تو یہ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے اور چونکہ ہم نے تیل میں اسے الگ سے فرائی بھی نہیں کیا ہے تو یہ جو پانیرہ یہ بہت ہی سوفٹ سے بنے ہوئے ہیں تو اس لئے جب ہم نے سب کو مکس کر دیا تو آخر میں ہم نے بھونا ہوا زیرہ کا پاورڈر روستڈ زیرہ کا پاورڈر ہم نے اس میں ایڈ کیا اگر آپ کے پاس بھونا ہوا زیرہ کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ بگل میں ایک چولے پر توا پہ ایک چھوٹا چمچ سابوت زیرہ ڈال کی ہلکا سا اسے روست کر لیں ہلکا لال کریں کالا کرنے کا انتظار نہ کریں ہلکا لال کر لیں اور اسے ایک بیلنس سے پلیٹ فارم پہ رکھ کر کے بیلنس سے اسے پیس لیں اور اس پاورڈروں کے اس میں ایڈ کر دیں تو یہ دیکھئے ہماری بہت ہی مزیدار سی سبزی بن کے فرینڈز تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اسے کور کر کے اپنے چولہ کو آف کر دیں گے اور آف چولے پر ہم اسے رکھ کے پانچ سے سات منٹ تک اسے اسی طریقے سے کور رہنے دیں گے جس کی وجہ سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ اس کا آتا ہے اور اب اسے ہم نے سرف کر دینا ہے بہت ہی ایزی ٹو میک بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ بننے والی ہے ریسیپی فرینڈز ضرور ایک بار آپ لوگ ٹرائی کریں اور صرف بیٹلرز ہی نہیں کوئی بیگنرز ہے وہ بھی اس سے بہت مزے سے بنا سکتے ہیں کوئی بھی بنا سکتا ہے اس نے آسان سی ریسیپی ہے اور آپ اسے پوری پرانٹھا جس کے ساتھ روٹی جس کے ساتھ بھی آپ کو اچھی لگے من کرے آپ اسے کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پوری چھانکنی نہیں آتی ہے روٹی بیلنی نہیں آتی ہے پرانٹھا سیکنا نہیں آتا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں پوری پرانٹھا روٹی نہیں بیلنی آتی ہے تو آپ اس طریقے سے براؤن بریڈ لیں اس کے بیچ میں اس طریقے سے ویج کو بھر دیں اور یہاں پر ایک پین میں میں نے دیسی گھی ڈالی چونکہ اب ہیل دیسی گھی اس لئے میں نے دیسی گھی یوز کی اگر آپ کو دیسی گھی نہیں پسند تو آپ یہاں پر بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اپنے بریڈ کو دونوں طرف سے اس طریقے سے سیکھ لیں گے تو یہ سینڈوچ کی شکل میں بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے کی سبزی ہے نا کہ آپ پوری پرانٹھا روٹی چاول کسی کے بھی ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو پھر آپ اس طریقے سے بریڈ کے ساتھ بھی آپ بہت ہی مزے سے بہت ایون کی بریڈ کے ساتھ اگر اس طریقے سے سنیکس ایز ای ناشتہ لنچ ڈینر کبھی بھی آپ اس سبزی کو یہ سب کے ساتھ میچ کر جائے گا کسی بھی وقت اور ہاں یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک کپ رکھ دیا ہے اس لیے کہ آپ اگر اس طریقے سے آپ کھا رہے ہیں یا پوری پرانٹھا کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک مسالے والی چائے ضرور پیئیں اور مسالے والی چائے کی جو لنک ہے اسی ریسی پی کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشنز میں شیئر کر دیا ہے تو پلیز آپ ڈسکرپشنز میں جائیں چائے کا لنک کو کلک کریں اور مسالے دار گرم گرم چائے بنائیں اور اس کا مزہ لے اس سبزی کا مزہ لے بہت ہی مزدار سی ریسی پی فرنس ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور آخر میں دیر صاف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں حافظ ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے بہت بہت تینکس